جاتی ہیں اپنی بیباک رائے اور سچ بولنے کی ہمت کے لیے جس بولی ووڈ کے کالے رہسے کے بارے میں امیتاب بچن جیسے بڑے دگج نہیں بول پائے وہ بولنے کا ساحس کیا ہے کنگنا نے اور سشانت سنگھ راجپوت کی مرتیو کے سمیں انہوں نے جو کہا ہے وہ اشارہ کرتا ہے کہ سشانت کی مرتیو کوئی آدمہتیا نہیں بلکہ ایک سازش کے تحت کی ہوئی ہتیا ہے ہلو اور نمسکار میتروں فلم ایکٹر سشانت سنگھ راجپوت کے کل ہوئے آکسمک ندھن سے سینیما پریمیوں میں گہری نیراشا کا بھاو تھا سینیما میں روچی نہ رکھنے والے بھی ایک یوک علاکار کے اس انجام سے تھوڑے ویتھت تو تھے کل سے ہی یہ چرچہ کا وشے بنا ہوا تھا اور بہت سے آؤٹسائیڈرز کی طرح سشانت کی پہلی بھی اُلجی ہی لگ رہی تھی لیکن آج کنگنا رناؤت دوارہ جاری کیے گئے ویڈیو میں ہمیں وہ ست سننے کو ملا جسے ابھی تک کیول افواہ کے طور پر ہی مانا جاتا تھا اس سندیش میں نہ کیول انڈسٹری کے بڑے اور سممانت ناموں پر پرشنچن نہ کھڑے ہوئے ہیں بلکہ انڈسٹری کی نیتکتہ اور کام کرنے کے طریقے پر بھی گمبیر سوال اُٹھتے ہیں کرن جوہر ہوں سنجدد یا سلمان خان کنگنا ایک لابی کی طرف اشارہ کرتی ہیں جو کیول اپنے کیمپ کے لوگوں کو ہی انڈسٹری میں پیر جمانے کا موقع دیتی ہیں وہ رینک ہولڈر ہے اس کا دیماغ کمزور کیسے ہو سکتا ہے اگر آپ دیکھیں ان کے کچھ لاس پوسٹ وہ کلیرلی کہہ رہے ہیں لوگوں کو بیک کر رہے ہیں میری فلم میں دیکھو میرا کوئی گوڈ فادر نہیں ہے مجھے نکال دیا جائے گا اس انڈسٹری سے وہ کہتی ہیں کہ پریوارواد کے کارن سشانت کو کام نہیں مل رہا تھا کیول کام ملنے کا ہی سنگرش نہیں ہوتا بلکہ اوارڈ سے لے کر فلم پترکار تک اس گروہ میں شامل ہوتے ہیں انڈسٹری کی گنڈا گردی پر کنگنا نے اب تک کا اپنا سب سے سہسک بیان دیا کی کوشش کی گئی اور مجھے ان کے جو چمچے جرنلیسٹ ہیں وہ سشانت جیسے لوگوں پر جو بلائنڈ آئٹمز لکھتے ہیں کہ وہ سائکوٹک ہے نیوروٹک ہے ایڈکٹ ہے سنجدت کی ایڈکشن تو آپ کو بہت کیوٹ لگتی ہے یہ بات تو سہی ہے یہ بات تو سہی ہے سشانت کی نشے کی آدت پر لکھنے والوں کی کبھی سنجدت پر اسی بھاشا میں لکھنے کی ہمت کیوں نہیں ہوئی تو کیا سشانت بھی اس گروہ کا شکار تھا جس کے تار کالے دھن پاکستان اور انڈر ورلڈ سے جڑے ہیں K.R.K. کے 27 فروری کے ایک ٹویٹ کی مانے تو ہاں اس نے کہا تھا کہ سب ہی بڑے پروڈکشن ہاؤسز نے سشانت کو بین کر دیا ہے لیکن انہوں نے ایسا کیا کیوں یہ تو سنا ہے کہ لوگ فلم والوں کے بچوں کو کام دینے میں پریفرنس دیتے ہیں لیکن کسی ایک ایک ایکٹر کو بین کرنے کا کیا مطلب اس کے بعد اور ڈھونڈنے پر مجھے ایک ویڈیو کلپ ملا جس میں سشانت نے فلموں میں پریواروات پر ہلکی سی ٹپڑنے کی تھی لیکن یہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں تھی جس کے کارن کام ہی ملنا بند ہو جائے پھر ایک اور جانکاری ملی دوہزار سترہ کی ڈیکن کرونیکل کی ایک خبر ملی جس میں بتایا گیا تھا سلمان خان سشانت سے ناراض ہیں اب کیونکہ سلمان خان دل کے بہت اچھے انسان ہیں اور فٹ پات پر مجدوروں اور جنگل میں کالے ہرن کی ہتیا کرنے کے باوزود ایک سنت مہاتمہ ہیں تو ان کے شراب میں تو بہت زہر مطلب اثر ہے وہ ویویک عبرائے ہو اشوریہ رائے یا پھر اریجیت سنگھ جو ایک بار بھائی کی نظروں سے گر گیا اس کو اٹھنے میں سمیہ تو لگتا ہی ہے اس کا کارن تھا سورج پنچولی اور سشانت کے بیچ کا ویوات سورج پنچولی بھول گئے وہی آدیت پنچولی کا بیٹا جسے سلمان خان نے لانچ کیا تھا وہی جسے جیہ خان مردر کیس میں جیل بھیجا گیا تھا اب جیل گیا ہے تو بھائی کی نظروں میں تو ویسے بھی اپنا ہو گیا نا شاید دونوں ایک ہی جیل میں گئے ہوں اس بات کی پشٹی کانگریس نیتا سنجے نیروپم کے ٹویٹ سے بھی ہو جاتی ہے وہ سنجے جو فلم انڈسٹری کے بہت قریب مانے جاتے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ چھچورے ہٹ ہونے کے بعد سشانت نے سات فلمیں سائن کی تھی لیکن چھ مہینے میں انہیں سبھی فلموں سے ہٹا دیا گیا آخر کیوں پترکار سشانت سنہ گوڑ کرتے ہیں کہ ان سٹارز میں سے کرونا کی نوٹنگ کی مت جھاڑیے گا کیونکہ رشی کپور کے وقت بھی کرونا تھا پر گئے سب تھے کچھ لوگوں نے یہ بھی شنکہ جتائی ہے کہ کہیں آؤٹسائیڈر ہونے کے ساتھ ساتھ ہندو ہونے کے کارن تو سشانت کے ساتھ ایسا نہیں ہوا لیکن اس پر پرتکریہ مل رہی ہے کہ سشانت تو خود سیکلر وادی تھے کیونکہ انہوں نے کیدارنات جیسی لف جہاد والی فلم اور پدماوت کے سمیے پر اپنے راجپوت ہونے پر شرم محسوس کی تھیں ٹھیک ہے ایسا ہو سکتا ہے لیکن سشانت کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ کو دیکھ کر ایسا لگتا نہیں ہے بہت کم ہی ایکٹر ایسے ہوں گے جو اپنے ہندوٹو کا پردرشن ایسے کرتے ہیں جیسے سشانت نے کیا کارپور گورم کرونا آوتارم کے ساتھ بھگوان شیو کی پرتیما لگاتا ہے اس کی ڈائری میں لکھا ملتا ہے کہ وہ چھاتروں کو سینہ میں بھرتی ہونے کے لیے سہیتہ کرنا چاہتا ہے سوامی ویویکانند کے اوپر ایک ڈاکیومنٹری بنانا چاہتا ہے کیلاش مانسر اوار پر بیٹھ کر دھیان کرنا چاہتا ہے ہو سکتا ہے پدماوت کے دوران دیئے گئے اس بیان کو کسی دباؤ میں دیا گیا ہو اب یہ سچ تو ہم شاید کبھی پتا نہیں لگا پائیں لیکن جس پرکار کا بہشکار فلم انڈسٹری میں سوشانت کا کیا جا رہا تھا وہ کچھ سوال تو کھڑے کرتا ہی ہے یاد رہے سلمان خان نے سوشانت کے بارے میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے کیا کہا تھا کون سوشانت میں اسے لے کر فلم کیوں بناوں گا انسٹرگرام کی ایک پوسٹ کم سے کم اتنا تو بتا رہی ہے کہ سوشانت کو انڈسٹری سے نکالنے کا پریاس کیا جا رہا تھا اپنی ایک مطر کے کمنٹ پر اتر دیتے ہوئے سوشانت نے لکھا تھا اگر تم میری فلم نہیں دیکھو گی تو وہ لوگ مجھے بولی ووڈ سے باہر فینک دیں گے میرا کوئی گوڈ فادر نہیں ہے اگر تم چاہتی ہو کہ میں بولی ووڈ میں بچا رہوں تو کم سے کم میری فلم تو دیکھو سوشانت نے شنیوار رات دو بجے کے قریب دو کالز کیے تھے ایک ریا چکرورتی کو اور دو چکرورتی کو چکرورتی کو چکرورتی کو